اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پیر رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روحر قدس سے ان کی تائید کی پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تمہیں کڑ گئے چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُسَلْ كِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِمْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اور قفینا مِمْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ اور پھر اس کے بعد پی با پی لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے ایک بات موٹ کر لیجئے گا نفذ رسول اور نفذ نبی میں کچھ فرق ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اسطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادش کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علید علید اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اِذَا اِزْتَبَعَ تَفَرَّقَ وَإِذَا تَفَرَّقَ اِجْتَمَعَ یہ کہ ایمان اور اسلام اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شاہ ہے لیکن یہ کہ ایک شاہ تو نہیں ہے کچھ فرق بھی ہے کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لائے جائے گا بالمقابل تو فرق نہ جائے گا لیکن عام طور پر مسلم کے جگہ مومن مومن کے جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا اس طرح جہال اور قتال کا معاملہ ہے دو الفاظ ہیں مختلف ہیں مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آہ بھی جائیں گے تیسرے نبی اور رسول فرق ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہے یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے بہت عالی درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق ہے ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی ہے لیکن اس نبی کو اگر آپ بھیجنے گے تو جاؤ اضافر اول اب وہ رسول ہو گئے جاؤ مدین کی طرف اب رسول ہو گئے تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے کہیں کہیں وہ جوائنٹ سیگرٹی لگا ہوا ہے کہیں ناپسندیدہ آدمیت وہ حسنی لگایا ہوا ہے کہیں لیکن اس کا کارڈر مرکر آت رہے گا سی ایس پی تو ہے اسی اعتمار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں حضرت یحییٰ نبی تھے قتل کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ رسول سے قتل نہیں کیا جا سکتے تھے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنہ تھی لَوَلِتُ عَلُقْتَرَ فِي سَبِينِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں نفذ رسول تو آگیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے اَفْفَيْلَا مِنْبَادِهِ بِالْغُسُلْ اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے درمیان میں پرافٹس ہیں پرافٹس آف یہ اول ٹیسٹیمنٹ یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لیے لفظ رسول آگیا ہے وَآَتْ اَنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیہ دی حصی موجزات جتنے حضرت مسیح کو دیئے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیئے گئے یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ حضرت جبرائیل کی خاص تعیید انہیں حاصل تھی ظاہر بات ہے میں نے عرص کیا ہے کہ جو موجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے لیے سے ایدناہو بروح القدس اب یہاں پر تفسرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا صرف اس پر تفسرہ ہو رہا ہے تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں اچھی نہیں لگی استقبرتم تم نے استقبار کیا وہی استقبار جو عزازیل نے کیا تھا اور عبلیس بن گیا اب آغا استقبر استقبرتم ففریقا قذبت وفریقا تقتلون تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قطع ہی ہو سکتا ہے اور نمبر دو اقضاء یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کر کے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے درپے ہو گئے ای نہیں اچھی نہیں لگی استقبرتم تم نے استقبار کیا وہی استقبار جو عزازیل نے کیا تھا اور عبلیس بن گیا ابا استقبر استقبرتم ففریقا کذبتا وفریقا تقتلون تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قطع ہی ہو سکتا ہے اور نمبر دو اقضاء یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قطع کرنے کی کوشش کر کے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے جان کے در پہ ہو گئے